اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا بہت سارے لوگوں نے اپنی کہانیاں بھیج دی ہیں اور بہت سارے لوگ جن کی کہانیاں اس میسج کے ساتھ مجھے آ رہی ہیں کہ جی آپ نے کہا تو ہم اپنا وائس میسج آپ کو دوبارہ سینڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب کی کہانیاں پروگرام میں شامل اسی ہی نمبر سے جو میں نے سیف دے کے نمبر کو میں نے محفوظ کیا تھا اسی ہی ترتیب سے انشاءاللہ آپ کی کہانی پروگرام میں شامل ہو جائے گی اور جو لوگ ابھی تک نہیں بھیج سکے ان سے روکیسٹ کروں گا کہ اپنا وائس اس میسج کو جو ابھی تک پروگرام میں کہانی آپ کی شامل نہیں ہو سکی جس کا آپ نے مجھے وائس میسج بھیجا ہوا ہے وہ بھی ضرور بھیج دیجئے آج کی کہانی ٹنڈو محمد خان سندھ سے یہ مجھے پھیجی ہے ان کا نام ہے شان چار دوست ہیں جو راز شو کے ساتھ بہت پیار کرتے رہے ہیں شوک سے دیکھتے رہے ہیں اور آف کیمرہ سوری کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاروں دوست جنہوں نے کہانی بھیجی ہے جن کے زندگی کے واقعات آج آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں ان کا نام ہے شان اور ان کے باقی دوستوں کا نام ہے باست میر اور احمد وہ کہتے ہیں ہم چاروں دوست بیچینی سے انتظار کرتے ہیں کہانی کا کہ آف کیمرہ سوری کب آئے گی پہلے ہم راز دیکھتے تھے اور اس کے بعد اور بھی شوز دیکھے لیکن جب پتہ لگا کہ باقی سارے فیک کر رہے ہیں تو ہم نے چھوڑ دیا اب ہم سٹوری کا بیچینی سے انتظار کرتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں بیٹے ہوئے وہ خوفناک واقعات شیئر کی ہیں جو آج آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں جن میں وہ بھیانک واقعہ جو ان کی معصی کے ساتھ جو ایک ایسا جن اٹیچ ہے جو آج بھی نہ صرف ان کے ساتھ رہتا ہے بلکہ اس طرح کا ان کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے جس طرح کا ایک میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے انہیں مجھے کہانی بھیجی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے لائیو شو جو آپ روحانیت کا کرتے ہیں اس میں معصی کے آپ کو تصویر بھی بھیجی تھی لیکن آپ نے بتایا کہ وہ تصویر کلیر نہیں ہے دوبارہ بھیجیں تو میں ابھی اس سٹوری میں ہی شان آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنی معصی کی دوبارہ سے تصویر بھیج دیجئے انشاءاللہ وہ جو ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہانی میں آج میں ان کی سٹوری بھی شامل کرنے جا رہا ہوں اور اس جن سے میں انشاءاللہ آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں ان کو سو فیصد چھٹکارہ مل جائے گا شان نے جو واقعات دکھے ہیں آگے پیچھے لکھے ہیں لیکن کیونکہ کہانی سنانا مقصد ہے اور زندگی کے یہ سچے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں تو ترتیب میں خود ہی آگے پیچھے کرنے جا رہا ہوں شان کہتے ہیں کہ ایک ہم ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جو بہت بڑا گاؤں تو نہیں ہے ایک چھوٹا گاؤں ہے لیکن وہ ایک رستہ آگے کی طرف جو جاتا ہے بلکہ شہر سے جو آگے شہر سے گاؤں کی طرف آئے تو سب سے پہلے ایک بڑا گاؤں آتا ہے بڑے گاؤں سے مراد ایسا گاؤں جہاں پہ بہت زیادہ مکانات بنے ہوتے ہیں دیہات میں گاؤں سے مراد ایسا گاؤں نہیں ہوتا جس کا رقبہ بڑا ہوتا ہے بطلب گاؤں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سو گھر ہے دیڑھ سو گھر ہے دو سو گھر ہے لیکن جہاں پہ تیس پینتیس پچیس کے قریب گھر ہوں گے تو اس کو کہیں گے چھوٹا سا ہمارا گاؤں کہلاتا ہے وہ کہتے ہیں ایک رستہ ہمارے اسی بڑے گاؤں کی طرف بھی جاتا ہے اور بڑے گاؤں سے لوگ پھر شہر کی طرف جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جو ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس بڑے گاؤں کے بیچ میں ایک کچھا راستہ آتا ہے شارٹ کٹ جو قبرستان سے گزر کے آتا ہے آج بھی ایسے چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں ان کے بیچ میں آج بھی ایسے رستے ہیں جو ہیں تو شارٹ کٹ لیکن ویران ہوتے ہیں لوگ اس رستے کا استعمال زیادہ تر اس لیے نہیں کرتے ان کو پتہ ہوتا ہے یہ راستہ غیر آباد ہے ویرانے کی طرف ہے ارد گرد جھاڑیاں ہیں بیچ میں ایک راستہ جاتا ہے کسی کی زمینیں نہیں ہیں بنجر زمینیں ہیں ویران زمینیں ہیں اور جہاں پہ بنجر اور ویران زمینیں ہوتی ہیں اور اس کے بیچ میں ایک پگڑنڈی سی ایک کچھا راستہ سا یا سائیکل چلانے جتنا ایک راستہ اتنا چھوٹا سا راستہ کہ آپ اس کے اوپر سائیکل چلا سکیں ضرور جا رہا ہوتا ہے لیکن لوگ کتراتے ہیں اس راستے سے جاتے ہوئے کیونکہ وہاں پہ نہ صرف قبرستان بلکہ اس کچھے راستے کی جو ایک ویرانی ہے وہ ہی ایک حیبتناک اور خوفناک ہوتی ہے کہتے ہیں ہم دوست گیم کھیلتے ہوتے تھے یہ جو واقعات بھیج رہی ہیں مختلف ان کی ٹائمنگ کے ہیں ایک واقعہ سال ایک واقعہ اس کے دو سال بعد ایک واقعہ اس کے تین سال بعد اس طرح واقعی ان کے ساتھ یہ پیش آئے ہیں چاندنی راتوں میں ہم دوست مل کے ایک گیم کھیلتے ہوتے تھے بڑے گاؤں کی طرف ہم چلے جاتے تھے پندرہ سے بیس منٹ ہمیں لگتے تھے تیزتے چلتے وہاں پہ ہم پہنچ جاتے تھے جب چاندنی راتیں ہوتی تھی تو ہم ایک ایسا گیم انہوں نے اس کا نام بھی لکھا ہے مختلف گیمیں جس طرح کھیلی جاتی تھی اس وقت میں ہم وہ گیم تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک کھیلتے رہتے تھے اور یہ صرف چاند کی ان تاریخوں میں ہم کھیلتے تھے جب تک چاندنی راتیں ہوتی تھی اور جب چاندنی راتیں چلی جاتی تھی اندھیرے کی راتیں آ جاتی تھی تو پھر ہمارے لیے وہ گیم کھیلنا مشکل ہو جاتا تھا پھر ہم اپنی اس گیم کو ان دنوں میں چھوڑ دیتے تھے اور پھر جب چاندنی راتیں آتی تھی تو کافی لڑکے ہم جمع ہو جاتے تھے اور اپنی گیمیں کھیلتے تھے ایسی ہی ایک رات جب چاندنی اپنا سفر مکمل کر چکی تھی اب اندھیری راتیں آنے والی تھی شاید ہو سکتا ہے آج آخری رات تھی اس چاند کی جس کو روشنی پھیلا کے ہمارے لیے اس گراؤنڈ کے اوپر ہمیں کھیلنے کا موقع دیتا تھا کہ اب کچھ عرصہ پھر انتظار کرنا ہوگا چاند کی اس تاریخ کا جب چاند روشن ہوگا تو گیم کھیلیں گے کھیلتے کھیلتے بارہ بچ گئے میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار تو میرے گھر ہی سو جا اب گھر کیا جانا ہے صبح اٹھ کے چلا جائیں شان کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی میرا گھر کونسا دور ہے پندرہ بیس منٹ مجھے پہنچنے میں لگیں گے میں تیز تیز چلوں گا آرام سے پہنچنے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں کبھی ڈرہ نہیں اور ان کی وائس جو میں سن رہا تھا ابھی جب میں ان کی کہانی سن رہا تھا تو ان کی وائس سے لگ بھی رہا تھا کہ وہ ڈرپوک نہیں ہے ایک بہادر بندے ہیں انسان جب مجھے کہانی سنا رہا ہوتا ہے اور اپنی کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اندازے بیان سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا دلیر اور کتنا ڈرپوک ہے شان ایک واقعی بہت بہادر رکھا ہے وہ کہتا ہے میں وہاں سے روانہ ہوا اپنے دوست کو خداحافظ کر کے اپنے گھر کیلئے جو بیس منٹ کا راستہ تھا اور میں چلتے 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 اس رات کی تاریخی میں رات کے بارہ بچ چکے تھے اور مجھے گھر پہنچتے تقریباً بارہ پچیس ہو جانے تھے بارہ بچے گیم ختم ہوئی پانچ منٹ ہمیں اوپر لگ گئے اور میں بارہ بچ کے پانچ منٹ سے روانہ ہوا تو مجھے بارہ بچ کے تقریباً پچیس منٹ تک میں نے گھر پہنچنا تھا اور آج گیم یہ کہہ کے ہم نے ختم کی تھی کہ اب چاند کی پھر سے وہ روشنی والی جو تاریخ شروع ہوگی پھر اس کو گیم کھیلیں گے تو میں کبھی مومن ساڑھے گیارہ بجے بھی واپس آ جاتا تھا آج میں بارہ بجے اس لیے رک گیا کہ پھر کچھ دن کا گیپ آنے لگا تھا بغیر ڈرے اسی کچھے راستے سے چلتا ہوا میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا چلتے 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 جب میں اس قبرستان میں پہنچا جو ہمارے کاؤں کا کوئی سو سال پرانا قبرستان ہے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرانا قبرستان ہے سو سال سے بھی زیادہ پرانا اب سو سال سے زیادہ کتنا پرانا ہے اس تاریخ کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن یہ سب کی زبان پہ فکرہ ہوتا ہے یہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور اس کے اندر جو قبریں بنی ہوئیں ان کی ایک اپنی ہی دہشت ہے بہت پرانی قبریں ایسا قبرستان جو سو سال پرانا ہوا اور رات کے اندھیرے میں جب آپ اس قبرستان کے اندر سے گزریں جہاں پہ اسپیسٹی آپ کے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ دونوں طرف قبریں ہی قبریں ہوں اور ان کے بیچ میں آپ گزریں تو سائیڈوں پہ کڑے درخت بھی ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی جن ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے آپ کو ڈرانے کے لیے ایسے قبرستان سے گزرتے ہوئے کوئی پتہ بھی گزرتا ہے تو جسم کے اندر سنسنی سی پھیل جاتی ہے اور شان وہاں سے گنگناتا ہوا قبرستان کے اندر داخل ہو گیا وہ کہتا ہے میں چلتے 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 بلکل قبرستان کہ تقریباً درمیان میں ہی میں پہنچا تھا کہ ایک بڑی قبر تھی اس کے پیچھے ایک چھوٹی قبر تھی اور اس کے پیچھے پھر سے ایک بڑی قبر تھی جب میں ان قبروں کے بلکل قریب پہنچا تو میرے کانوں میں ایک آواز ہی آئی چن 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 پائل کی آواز پائل کی چن چن کی آواز یہ میرا وہم نہیں تھا یہ کلیہ رواز تھی رات کی ایسی خاموشی ایسی تاریخی دور تک سوائے کسی لمحے گیدر کے رونے کی آواز آ جاتی تھی اس کے علاوہ خاموشی ہی خاموشی تھی یا دور کہیں جھینگر بھول رہا تھا باقی سب خاموشی تھی تو اسی خاموشی میں وہ قدم جن قدموں کے اوپر وہ پائل بندی تھی جن ٹانگوں پہ وہ پائل بندی تھی اور جب وہ ٹانگیں زمین پہ رکھی جاتی تھی وہ پاؤں چلتے تھے چن 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 ہاں میرے رکنے پہ بھی وہ آواز آ رہی تھی اور اس چن چن سے ایسے معلوم ہوتا تھا جو بھی چلنے والی ہے اس کی چلنے کی سپیڈ بہت ہی سلو ہے چن 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 اور کہتے ہیں میں وہی پہ کھڑا ہو گیا رکسا گیا مجھے رکے ہوئے پچیس سے تیس سیکنڈ ہوئے ہوں گے کہ تیس سیکنڈ تک میں اس آواز کو سن رہا آتا ہے یہ کیسی آواز ہے میں کس آواز کو سن رہا ہوں کہ وہی آواز اس انداز میں آنا شروع ہو گی جیسے جس نے پاؤں میں وہ پائل وہ پازے پہن رکھی تھی تھرکنا شروع کر دیا ہو چن چن ایسی تیز چن چن کی آواز آنی شروع ہو گی جیسے جس نے بھی وہ پائل پازے پہن رکھی ہے اب وہ اپنے پاؤں کو تیزی کے ساتھ زمین پہ مار رہی ہے اور آواز بڑھ گئی ہے چن چن ایسی آواز جیسے قریب سے تھی ایسا بھی نہیں تھا کہ دور سے کہیں آ رہی تھی کوئی ڈرا رہا تھا کوئی دوست کوئی چھپا ہوا کچھ بھی نہیں تھا بلکل میرے پاس سے آ رہی تھی میرے کان اس آواز کو قلیر سن پا رہے تھے جو بلکل میرے قریب سے کسی پائل کی پہلے آہستہ آہستہ چلنے کی اور بعد میں چن 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 کرنے کی آواز تھی میں نے پھر بھی ہمت کی اور آگے ہو کے پھر سے دیکھا یہ جو بڑی قبر ہے اس کے پیچھے کیا ہے جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے اور میں قدم اٹھا کے جیسے ہی چلتا ہوا اس قبر کے پیچھے گیا دیکھنے کے لیے اور جیسے ہی میں نے پیچھے جھانکا تو اس قبر کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جیسے ہی میں نے چھانکا وہ آواز میرے جھانکنے سے پہلے وہیں کھڑے کھڑے جب میں پچیس تیس سیکنڈ وہاں کھڑا اس آواز کو سن رہا تھا جو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی جب تیز تیز آواز آ رہی تھی جب میں اس سمت چلنا شروع ہوا تو آواز میرے اور قریب آ رہی تھی مجھے ایسا لگتا تھا اس آواز کے بلکل میں قریب جا رہا ہوں اسی سمت بڑھ رہا ہوں کہ جب میں اس قبر کے بلکل پاس پہنچا جو بڑی قبر تھی جس کے پیچھے میں نے جھانک کے دیکھنا تھا آواز اب ایسا تھا کہ میں اور آواز بلکل آمنے سامنے ہوں جیسے ہمارے بیچ میں ایک فٹ دو فٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے اور میں نے جیسے ہی قبر کے پیچھے جھانک کے دیکھا تو چھن چھن کی آواز بند ہو گئی قبر کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا کہتے ہیں میرے اتنا ہی بہت تھا کہ سمجھنے میں مجھے دیر نہ لگی کہ یہ کوئی اور نہیں وہی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی اور اس وقت پائل کی آواز سے اپنا وجود جو نظر نہیں آ رہا اس آواز سے مجھے متوجہ کر رہی ہے کہتا ہے وہیں سے ہی میرے جو بھی پڑھنے کے لیے قرآنی آیات آتی تھی میں نے پڑھنی شروع کی اور وہیں سے دور لگا دی بھاگتا 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 اپنے گھر تک پہنچ گیا کیسے پہنچا کتنی تیزی کے افساد پہنچا کچھ بھی مجھے ہوش نہیں تھا کیونکہ ان کی زندگی کا اس سے پہلے بھی اسی قبرستان میں ایک واقعہ ہو چکا تھا فرق یہ تھا وہ کہتے ہیں انسان جیسے جیسے وقت کے ساتھ پہلے نہیں اس کے بعد سوری اس کے بعد بھی ان کے زندگی میں ایک اور واقعہ ہوا وہ کہتے ہیں انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے بہادر بھی ہوتا جاتا ہے لیکن یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ آپ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں ایسے ہی ایک واقعہ ہمارے دوست شان یہ تو خود ہیں ان کے دوست واسط میر اور احمد کہتے ہیں ہمیں گیمیں کھیلنے کا شوق ہے موبائلیں لے کے ہم اکثر گیمیں کھیلتے ہیں دوست کے گھر بیٹھے گیم کھیل لے تو ان کی بیٹھک پہ کہ ان کے بھائی نے کہا یار یہاں گیمیں بیٹھ کے مت کھیلا کرو انہوں نے منع کر دیا نوجوان تھے وہاں سے چل کے اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے تو وہاں پہ ان کی ماسی نے ان کو منع کیا کہ یہاں پہ اچھی جگہ نہیں ہے رات کے اس ٹائم پہ اسپیشلی بیٹھنا اور اس طرح گیمیں کھیلنا بہتر ہے یہاں پہ مت بیٹھا کرو یہ کہنے کی دیر تھی وہ کہتے ہیں دوست جو میر تھا جب ان کی ماسی چلی گئی تو کافی غصے ہو گیا یہ کیا کہہ رہی تھی یہاں مت بیٹھا کرو کیا ہوتا ہے کیون سے جنبوت آج کے دور میں کوئی جنبوت نہیں ہوتی ہوتے ہوں گے تو کہیں جنگلوں میں رہتے ہوں گے ایسے باتیں کرتے ہیں وہ اس انداز میں بولنا شروع ہو گیا کہ بس ان کا مقصد صرف ہمیں منع کرنا تھا باقی جنبوت کہاں سے آگے تو وہ دوست کہتے رہے وہ چھوڑو یار اس طرح کی کیوں باتیں کرے وہ موٹر سائیکل ان کے پاس تھا وہ چاروں دوست موٹر سائیکل پہ بیٹھے مقصد صرف کہانی سنانا ہے وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے جب گزر رہے تھے تو بان یعنی کہ چاولوں کی فصل بلکل تیار ہو چکی تھی اور ہم جس وقت جا رہے تھے تو چاول ارد گرد اس کی جو فصل تھی وہ اس انداز میں تیار تھی کہ بیچ میں سے ایک چھوٹا سا پاریک سا ایک کوتہ بڑا کھلا سا راستہ جہاں آپ سکون سے جا سکتے ہیں کچھ چلنے کے لیے پیدل چلنے کے لیے پگڈنڈی کہہ لیجی ایک پگڈنڈی ٹائپ سی بن گی ہوتی ہے مختصر ایک راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر سے آپ گزر کے جاتے ہیں تو یہ لوگ وہاں سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہے تھے باست چلا رہا تھا اس کے پیچھے شان کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے میر اور احمد بیٹھے تھے ہم چاروں دوست جا رہے تھے جب ہم اس چاولوں کی فصل کے درمیان میں سے گزرے تو جب ہم موٹر سائیکل کو چلاتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے تو کہتا ہے شان کہتے ہیں شان کہتا ہے کہ میرا موں تو اس طرف تھا رائٹ سائیڈ پہ باست چلا رہا تھا اور میر اور احمد کا موں لیفٹ سائیڈ کی طرح جب آپ بائیک پہ چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چلانے والا تو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اب پیچھے بیٹھا ہوا ادھر رائٹ کو دیکھ رہا تھا اور باقی دونوں لیفٹ کو دیکھ رہے تھے تو کہتے ہیں وہیں پہ ہی ایک ہاتھ آیا ہے جس کو پہلے چلاتے ہوئے باست نے دیکھا ہے اور باست کے بعد وہ ہاتھ جب پیچھے آیا ہے تو پیچھے میر اور احمد دونوں نے اس ہاتھ کو دیکھا ہے یہ بالکل جس طرح ایک انسان کا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح کا ہاتھ تھا اور بقیدہ وہ ہاتھ ان کو ٹیچ ہوتا ہوا گیا ہے جب انسانی ہاتھ کسی کو ٹیچ ہوتا ہے تو اس ہاتھ کے ساتھ بازو کا ہونا بھی ضروری ہے اور بازو کے پیچھے انسان کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن یہ جو ہاتھ تھا یہ صرف خالی ہاتھ تھا جو ان تینوں کو ٹیچ ہوتا ہوا گیا شان کہتے ہیں میں اس کو نہیں دیکھ سکا اور جیسے ہی یہ تینوں کو ٹیچ ہوا تو پیچھے بیٹھے ان دونوں نے چیخ سی ماری بھائک روک دیا کیا ہوا میں نے پوچھا کیا ہوا ہے انہوں نے کہا یار کچھ اس طرح کا ہاتھ لگا ہے تو باسد بولا ہاں یار مجھے بھی محسوس ہوا ایک ہاتھ سا تھا اور پیچھے دونوں بیٹھے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہمیں بھی محسوس ہوا یار ہمیں ٹیچ ہوئے بقیدہ ہاتھ سا تھا اب سوائے شان کے تینوں محسوس کر چکے ہیں اس ہاتھ کو اور وہیں پہ موٹر سائیکل روک کے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ کس طرح کا ہاتھ تھا کیسا ہاتھ تھا یہاں تک کہ وہ اسی وقت شان کہتے ہیں میری نگاہ پڑی سامنے وہ جو چاولوں کی فصل تھی اس کے اندر جو چاول اگے ہوئے تھے اس کے بیچ میں ہمیں ایسا لگا کہ کوئی بیٹھا ہے اور فصل ہل رہی ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ جس کے اردگرد جتنے بھی وہ اس کے فصل تھی وہ ساری ہل رہی تھی باقی کہیں پہ کوئی ہوا نہیں تھی باقی کہیں پہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ فصل کے دانیں ہلتے یا کچھ بھی ہلتا صرف وہی والا حصہ مسلسل تیزی کے ساتھ ایسے ہل رہا تھا جیسے کوئی بیٹھا اس کو ہلا رہا ہو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا دوستوں کو اس طرف متوجہ کر رہی کہ یارو وہ دیکھو سامنے کیا ہے انہوں نے بھی دیکھا تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا اتنی جگہ جہاں پہ کوئی انسان بیٹھ جائے جتنی جگہ انسان گھیرے گا بیٹھنے کے لیے اتنی ہی جگہ صرف ہل رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہل رہی ہے جیسے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے تیز تیز اس کو ہلا رہا ہو ہم چاروں موٹر سیکل سے اتر گئے اور اس کے بالکل قریب جانا شروع ہو گئے کہ کون ہے یہاں پہ کون بیٹھا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اس ہاتھ کو بھول کے ہم اس کے قریب جانا شروع ہو گئے اور جیسے اس کے قریب گئے تو ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے وہ فصل ابھی بھی ہل رہی ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا اندر وہ بالکل خالی ہے نوجوان تھے ایک شوق ہوتا ہے جنون ہوتا ہے گھوست ہنٹنگ کے شوز دیکھتے رہے ہیں راز دیکھتے رہے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک جنون تھا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے موبائل پہ بھی ایک ایسے موبائل کا ای ایم ایف کیا ہوا تھا ہم ایسے فن کرتے رہتے تھے ایسے ہم بھی انویسٹیگیشن کرتے رہتے تھے ایسے شوق سا ہو جاتا ہے تو اسی شوق میں جو ایک انویسٹیگیشن کا راز کو کہہ رہے ہیں دیکھ دے کے میں شوق پیدا ہو گیا ہم بھی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یر کیا ہے لیکن نظر کچھ نہ آیا ابھی بھی آنکھوں کے سامنے وہ ہل رہی تھی جگہ مسلسل کہ اسی لمحے ایک زوردار دھکا کسی نے پیچھے کھڑے میر کو دیا اتنے زور سے اس کو دھکا دیا گیا کہ میر بقیدہ اڑتا ہوا اس کے ہاتھ اس انداز میں ایک شان کو اس کا ہاتھ جا کے زور سے لگا ایک دوسرے کو اس کا ہاتھ زور سے لگا کہ وہ اڑتا ہوا پیچھے جا کے گرا اس کو اس انداز میں دھکا دیا گیا تھا کہ وہ اڑ کے بقیدہ جا کے گرا اور اس کے ہاتھ اس انداز میں ہوا میں لہرائے کہ دوستوں کو ٹچ ہو گئے زور سے اور اس کا ہاتھ اتنے زور سے لگا کہ ساتھ کھڑا احمد بھی زمین پر گر گیا شان کہتے ہیں مجھے بھی زور کا ہاتھ لگا لیکن میں گرا نہیں بچ گیا اس کو جب اٹھایا تو وہ شدید خوف زدہ ہو چکا تھا اور بولا مجھے کس نے دھکا دیا ہے اور اس کی حالت سے پتہ لگ رہا تھا وہ ڈر گیا ہے اس کو بہت زور سے دھکا پڑا تھا تب ہی سب نے کہا بھاگو نکلو یہاں سے اور وہ جو انویسٹیگیشن والی سوچ تھی وہ جو ایک جستجود تھی کہ جس طرح ہم بھی دیکھیں کیا ہے اب اس دھکے کی وجہ سے اتنا ہو چکی تھی ایک تو منظر کہ کوئی اس جگہ پہ موجود تھا جو آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا اور فصل کے ایک خاص حصے کو زور زور سے لہرا رہا تھا ہلا رہا تھا اپنا وجود چھپایا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا تھا لیکن فصل ہل رہی تھی ہاتھ بھی لگا تھا اب تو دھکا دے دیا گیا تھا اس کے بعد رکنے کی کچھ جائش نہیں تھی جلدی سے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھاگے موٹر سائیکل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا یہاں تک جب موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا تو ایک دوست نے کہا بھاگو چھوڑو موٹر سائیکل کو نکلو یہاں سے اور ہم نے موٹر سائیکل کو وہیں پہ ہی چھوڑا اور بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچے وہاں پہ جب پہنچے سانس لی تو ایک دوست بولا کہ میر تجھے کہا تھا برا بھلا مت کہے تو انہیں ان چیزوں کو برا بھلا کہا جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے خیر پھر ہم نے بڑوں کو بتایا اور اس کے بعد جا کے ہم وہاں سے اپنا موٹر سائیکل لے کر آئے اسی طرح کہ وہ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بی بی تھی بی بی بولتے ہیں ابھی بھی اب تکر بہت کم ہو گیا جو سید زادی ہوتی تھی وہ بی بی کہلاتی تھی روحانیت ان کا کام ہوتا تھا ایسی بی بیاں پہلے ہوتی تھی اب تو ہر بندہ ہی سید بن گیا ہوئے اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھنا شروع ہو گیا ہے ایسا نہیں پہلے جو اصلی سید زادے یا سید زادی ہوتی تھی وہ بی بی کہلاتی تھی اور وہ گھروں میں جا کے کسی کے ساتھ روحانیت کا جادو کا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ حل کرتی تھی تو ایسی ہی ایک بی بی ہوتی تھی ہمارے گھروں میں بھی جب کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو کہتے ہیں شان کہتے ہیں ہم ان کو بلالیا کرتے تھے ایسا ہی ہوا کہ میری ماں کے سر میں شدید درد ہوا جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا کافی دنوں سے تھا تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ جا کے اس بی بی کو لے آؤ میرے ماموں گئے اس بی بی کو لے کر آ گئے اور بی بی جب گھر میں داخل ہوئی آ کر امی کے اس چار پائی پہ بیٹھی اور امی کے پڑ پڑ کے پھونکے مارنا شروع ہو گئی کافی دور سے اس کو لے کر آئے تھے تو اس نے آج رات کو وہیں ہمارے ہی گھر رکھنا تھا اور اگلی صبح ناچتہ کر کے چلے جانا تھا جب وہ امی کو بیٹھی دم کر رہی تھی تو میں نے دیکھا اس کی ایک کتاب بھی ہے اس کے پاس شان کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں وہ میں نے کتاب اٹھا لیا اور اس کو کھول کے پڑھنا شروع کیا تو ایک حصے میں قرآن مجید تھا پورا اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھی تھی وہ میں نے دیکھا تو ایک روحانیت کی کتاب تھی اس روحانیت کی کتاب کے اندر بہت سارے وظائف لکھے ہوئے تھے محبوب کو حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے یہ والا عمل کریں یہ لکھیں یوں کریں یہ کریں میاں بی بی کی بیچ میں لڑائی ہو جب مختلف اس طرح کے چلے لکھے ہوئے تھے وظائف لکھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میں پڑھتا گیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار رات کو تو اس نے ہمارے گھر ہی رہنا ہے کیوں نہ یہ جتنے بھی چلے یہ وظائف لکھے ہیں میں اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لوں اپنی کافی پہ لکھ لوں تو یہ تو میرے کام آئیں گے کل کو میں ان کو استعمال کر سکتا ہوں یہ تو بڑی زبردست چیز میرے ہاتھ لگتی ہے پھر امی کو اس نے پڑھائی وغیرہ کی امی کافیات تک بہتر ہوگی تو اس نے کہا کہ یہ میری کتاب اور چیزیں رکھ دیجئے سنبھال کے صبح انشاءاللہ میں جاتے ہوئے لے جاؤں گی کتاب اور چیزیں اس کی سائیڈ پہ رکھ دی گئی اور میں اس انتظار میں تھا کہ کہاں پہ کتابیں رکھی جائیں تاکہ میں کتاب اٹھا لوں سارے گھر والے کاموں میں مصروف ہو گئے اور میں اس کتاب کی جو تار میں تھا پہنچ گیا دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے قرآن مجید کے نیچے ہی وہ کتاب رکھی تھی میں نے کتاب اٹھائی اور سائیڈ پہ نکل گیا اپنی کافی کے اندر جو جو کچھ مجھے سمجھا رہا تھا وہ میں لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا یہاں تک کہ رات کے آٹھ بج گئے میں نے کتاب واپس اسی جگہ پہ اس کی رکھی اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا سارے گھر کے اندر اپنے اپنے کام کاج میں مصروف تھے سارے جاگ رہے تھے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کھایا جانے والے تھا تھوڑے دیر تک کہ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور میں جیسے ہی لیٹا تو ایک تم سے میری سامنے نگاہ پڑی گاؤں کا ایک گھر جس میں سارے اب کھانے کے انتظار میں تھے آٹھ بج سے پہلے کھا لیتے ہیں لیکن آج وہ بی بی آئی وی تھی اس لیے ذرا لیٹ کھا رہے تھے کہ کہتے ہیں میں نے ایک سامنے ایک بہت بڑے کالے سیاح بکرے کو دیکھا کالا سیاح ایک بکرہ تھا جیسے ایک بکرے ہوتے ہیں لیکن اس وقت اس گھر میں جہاں پہ ہم لوگ تھے اس جگہ پہ کوئی بھی بکرہ نہیں تھا لیکن آ سکتا ہے ادھر ادھر سے کہیں سے بھی گاؤں ہے لیکن اس کی آنکھیں بہت لال سرخ تھیں ایسی لال سرخ کہ کبھی کسی بکرے کی آنکھیں ایسی لال سرخ نہیں ہوتی اور ساتھ ہی میری نگاہ اس کے سینگوں پہ پڑی تو اس کی جو سینگ تھے وہ بکرے کی طرح سینگ نہیں تھے وہ ایسے عجیب و غریب سینگ تھے جیسے ہم نے کبھی دیکھ رکھا تھا کوئی جن ہوتا ہے تو اس کے سر پہ سیدھے سینگ ہوتے ہیں عجیب سے ایسے ہی جیسے انسان کے سر پہ کوئی سینگ نکلیں عجیب سے ایسے ہی عجیب سے کالے سیاح سے اس کے سینگ تھے کہ میں دیکھ کے ایک دم گھبرا گیا یہ بکرے کے سر پہ ایسے عجیب و غریب سینگ کس چیز کیا ہی آن تک کہ اس کی آنکھیں لال سرخ ہیں ابھی میں اسی چیز کو دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا وہ ایک دم تیزی سے میری طرف بڑھا ہے مجھے ٹکر مارنے کے لیے اس نے موں نیچے کیا ہوا تھا اور اتنی تیزی سے میرے پاس آیا ہے مجھے ٹکر مارنے کے جیسے ہی میرے قریب پہنچا ہے میرے موں سے چیخ نکل گئی میں نے آنکھیں بند کر لی اور چیخ نکل گئی جیسے ہی چیخ نکلی اتنی زور سے میں نے چیخ ماری کہ گھر والے سارے میری طرف متوجہ ہو گئے کیا ہوا ہے تو تب ہی کہ میں کچھ بتاتا جو ڈرہ ہوا تھا ایک دم سے وہ میں نے جھلک دیکھی تھی کہ وہ بی بی بول پڑی اس نے جو چھپ کے کام کیا ہے نا اس لیے اس کو ڈرائیا گیا ہے گھر والے ایک دم سے پریشان ہوئے کیا مطلب اس نے کہا اس نے میری ڈائری اٹھائی تھی اور اس میں جو کچھ تعویزات تھے اس نے لکھنے کی کوشش کی تھی اسی وجہ سے اس کو ڈرائیا گیا ہے بس اس سے کہو کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو زائے کر دے ورنہ اسی طرح مزید اس کے لیے پریشانی بڑھ سکتی ہے کہتے ہیں میں فوراں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا لیکن وہ جان چکی تھی جو کچھ میں نے کیا تھا اور میں نے اس ڈائری کو واقعی پھر زائے کر دیا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہی قبرستان جو ہمارے گاؤں کے بیچ میں تھا جو بڑے گاؤں اور ہمارے چھوٹے سے گاؤں کے بیچ میں وہ قبرستان تھا ایسی ہی ایک رات میں وہاں سے آ رہا تھا میری زندگی کی یہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک رات تھی وہ کہتے ہیں میں چلتا ہوا وہاں سے آ رہا تھا اور اسی قبرستان میں جب میں پہنچا تو میں ایسا اپنے خیالوں میں مس تھا کہ مجھے کوئی بھی ہوش نہیں تھا کیونکہ میں ان کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں انویسٹیکیشن کا ان کو شوق رہا ہے اور یہ دوست انویسٹیکیشن بھی مل کے کرتے رہے ہیں اور جمانی میں ویسے بھی انسان کو جستجو ہوتی ہے شوق ہوتا ہے در خوف ذرا کم ہوتا ہے تو ان کے بیچ میں ہی کچھ ایسا ہی سسلہ تھا شان کہتے ہیں میں چلتا ہوا ہے جب قبرستان کے بالکل درمیان میں پہنچ گئے ہوں تو اس وقت تک کوئی خوف کوئی ڈر کچھ بھی میرے اندر نہیں تھا میرا یہ تھا کہ کسی طریقے میں بس اپنے گھر پہنچا ہوں لیکن وہاں چلتے 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 قبرستان کے درمیان میں جب میں پہنچا ہوں تو ایک ایسا منظر میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرے رانگٹے نہ صرف کھڑے ہو گئے بلکہ میری جگہ پہ کوئی بھی ہوتا تو بہوش ہو کر گر پڑتا کیونکہ میرے پاؤں کے بالکل پاس جس جگہ پہ میں نے پاؤں رکھنے کی کوشش کی تھی اور جیسے ہی زمین پہ میں نے پاؤں رکھا تھا میرے پاؤں سے تین سے چار انچ کے فاصلے پہ ایک اتنا بڑا سامپ موجود تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا سامپ نہیں دیکھا انہوں نے اس وقت سٹوری میں مجھے کہا ہے مثال دی ہے جیسے کوئی صحت مند تگڑا انسان کی ران ہوتی ہے یعنی یہ والا حصہ ٹانگ کا وہ تو کم اتنا موٹی ہوتی ہے ران اتنا موٹا تھا جس کے پاس میرا پاؤں جا کر رکھا ورنہ شاید دو سے تین انچ جو دور تھا میں اس کے اوپر ہی پاؤں رکھ دیتا اور جیسے ہی میری نگاہ پڑی اس کو جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا اور وہیں پہ میں رکھ سا گیا کیونکہ ایک اتنا موٹا کالا سیاہ میں سامپ دیکھ رہا تھا جو بہت زیادہ یعنی کہ کوئی ایک ڈیڑھ فٹ موٹا تھا اور تب ہی میری نگاہ پڑی اس سامپ کو دیکھ کے کہ جو اس کا مو تھا وہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑا تھا جس طرح ایک سامپ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور اس انداز میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ آواز بھی نکالتا ہے غصویں سے اور اس کا جو اوپر والا حصہ پھیلا ہوتا ہے عام سامپ کے مقابلے میں اس کا جو پھن تھا جو پھیلا کے بیٹھا تھا تقریباً وہ کہتے ہیں چار سے پانچ ہاتھوں کو ملایا جائے تو اتنا بڑا پھن جتنا وہ موٹا تھا فٹ ڈیڑھ فٹ کا اتنا ہی بڑا اس کا فن وہ جو پھن تھا جو پھیلا کے بیٹھا تھا وہ اتنا ہی یعنی کوئی تیرہ انچ پندرہ انچ کا یعنی کہ ڈیڑھ فٹ کا تقریباً چار سے پانچ ہاتھ کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ کی چار بھی لگایا دیا ہے تو پندرہ انچ اتنا بڑا اس کا وہ فن تھا جو وہ پھیلا کے بیٹھا تھا اور اس کی موں سے ایسے جھاگ سے نکل رہی تھی اور ایسے حصے سے وہ آوازیں نکال رہا تھا جیسے ابھی وہ ڈسنے کے لیے تیار ہے وہ شدید حصے میں ہے اب اس اتنا بڑا سامپ اتنا موٹا سامپ کہ ایک انسانی جو ٹانگ ہوتی ہے ٹانگ سے بھی تھائی سے بھی زیادہ موٹا وہ ٹانگ وہ سامپ اور جس کو فن پھیلائے بیٹھا تھا وہ اس کا جو فن تھا جو پھیلائے بیٹھا تھا وہ چار سے پانچ ہاتھوں جیتنا بڑا پان تھا اور وہ غصے سے وہ کہہ رہا ہے میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس انداد میں لہرا رہا تھا اس کے موں سے جس طرح جھاگ ٹائب یا کوئی چیز نکل رہی تھی جیسے ابھی وہ ڈسنے ہی والا ہے مجھے وہ کہہ رہے ہیں بس یہ آخری لمحہ تھا کہ جب میں نے اس سامپ کو دیکھا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا میں کون ہوں میں کیا ہوں بس وہ اس سامپ کو دیکھا اس کو نیچے دیکھا اور نیچے دیکھنے کے بعد یقین سے بات ہے جب آپ نیچے دیکھتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے ایک سامپ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان نگاہ پڑی کہ بالکل ساتھ ہی تو یہ بیٹھا ہے اور پھن پھیلائے بیٹھا ہے کہتا ہے میں نے اسی لمحے چپل سی پہنی تھی بس یہ مجھے پتا ہے کہ میں کیسے جمپ کیا ہے اس کے اوپر کیسے دوڑا ہوں مجھے یہ بھی نہیں یاد بس مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے دوڑنا شروع کیا ہے ایک میری چپل کہاں گری مجھے نہیں پتا میں نے جیسے ہی دوڑا ہوں بھاگا ہوں مجھے نہیں پتا کس نے میری چپل مجھے پیچھے سے ماری ہے یا اوپر اڑی ہے میرے سے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اوپر اڑی ہے کہ میں بھاگتا وہ تھوڑی دور گیا تھا تو بقاعدہ میری گردن میں میری ہی چپل مجھے آ کر لگی ہے میں نہیں جانتا میرے خوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ میں اتنا تیز بھاگا ہوں کہ چپل ہوا میں اڑ گئی ہے اور اتنی اوچی گئی ہے کہ میں بھاگ رہا تھا تو بھاگتے بھاگتے میری گردن میں آ کر لگی ہے یا پیچھے سے کس نے مجھے اٹھا کر مارا ہے اس چپل کو مجھے نہیں پتا بس جب وہ چپل مجھے لگی ہے تو مجھے لگا ہے کہ مجھے سامنے ڈس لی ہے وہ لگی چپل تھی مجھے لگا ہے مجھے سامنے ڈس لی ہے میں زندگی میں کہتے ہیں اتنا تیز نہیں دوڑا تھا جو اس رات میں دوڑ رہا تھا دوڑتے 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 اتنا تیز دوڑا میں گھر تک تو پہنچ گیا لیکن میری ہارڈ بھی ڈیترین تھی شاید اس خوف سے تو میں بھی ہوش نہیں ہوا تھا لیکن مجھے دل کا دورہ پڑھ سکتا تھا اتنا میرا تیز دل دھڑک رہا تھا گھر والے جاگ گئے اب میری حالت ایسی تھی جیسے میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور جس طرح جا کے جاربائی پہ پڑھا تھا سارے گھر والے جاگ گئے تھے اب مجھ سے سب مخاطب تھے مجھ سے بات کر رہے تھے لیکن مجھ سے بولا تک بھی نہیں جا رہا تھا میری صرف ایک حالت تھی کتنی ہی دیر میں ایسے تیز تیز سانس لیتا رہا بولنے کے قابل نہیں ہوا بڑی مشکلوں سے میرا سانس بحال ہوا اور پھر میں نے گھر والوں کو بتایا کہ کیا ہوا ہے تو انہیں نے کہا خیر جو بھی تھا اس کو بھول جاؤ تمہاری چپل ہم صبح اٹھا لیں گے ابھی اس کو چھوڑو وہ جو چیز بھی تھی وہ سام تھا وہ اللہ کی کوئی مخلوق تھی وہ جن تھا اس کو تم چھوڑ دو اور آئندہ اس راستے پہ نہ جانا رات کو گھر والے تو سو گئے وہ کہتے ہیں لیکن میں اس رات کو سو نہیں سکا میں پوری رات چاکتا رہا مجھے پوری رات نید نہیں آئی اور صبح پھر میں اپنے ماموں کے ساتھ وہاں پہ گیا تو میری ایک چپل تو اسی جگہ پڑی تھی جہاں پہ مجھے کچھ محسوس ہوا تھا کہ کچھ لگا ہے جس کو میں سمجھا تھا بھاگتے ہوئے کہ سام نے ڈسا ہے وہ چپل تھی جو وہیں روڈ پہ پڑی تھی دوسرا حصہ اس کا مجھے نہیں ملا تھا میں ڈھونڈتے رہے ہم دونوں لیکن وہ نہیں ملا تھا زندگی اسی طرح گزرتی رہی جس طرح میں نے شروع میں کھا ان کی ایک ماسی بھی ہے انہیں مجھے لائیو شو میں اپنی ماسی کے بارے میں ڈیٹیل بھی بھیجی تھی لیکن میں یقینہ ان کی تصورت نہیں کلیئر نہیں تھی جس انداز میں انہوں نے مجھے بھیجی تھی کہ میں اس کو دیکھ سکتا اور اس تصویر کو دیکھ کے ان کو بچا سکتا تب ہی میں نے ان کو کہا تھا اس کو دوبارہ بھیجیں کیونکہ میں سب کو کہتا ہوتا ہوں کلیئر تصویر اس طرح کی مجھے بنا کے بھیجیں جو بھی زندگی وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے ہو جیسے ہم کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں اینکے لگاتے ہیں تو ان کے اتار دیں بے شک نظر کی اینک بھی لگاتے ہیں تو اس کو اتار دیں اور سامنے کی طرف آنکھیں کھلی ہوں سامنے کی طرف دیکھ رہی ہوں آنکھیں ایسی تصویر بھیجیں کلیئر ہو کچھ لوگ کروپ کر کے بھیج دیتے ہیں کراپ کر کے نہیں بھیجنی تصویر کینچ کے بھیجنی اور کرنٹ بھیجنی اولڈ نہیں بھیجنی ہو سکتا آپ اولڈ تصویر بھیجیں گے تو اس وقت ان کے ساتھ مسئلہ نہ ہو کرنڈ تصویر بھیجیں گے تو میں دیکھ لوں گا اس وقت ان کے ساتھ کیا حالت ہے تو کہتے ہیں ہماری جو ماسی تھی ان کے ساتھ اللہ لوگ بولتے ہیں جنات کو اللہ کی مخلوق کو ہمیں پتہ لگا جب ہم نے ہوش سنبھالا کہ ان کے ساتھ جنات ہیں اور ان کے ساتھ وہ جو جن ہے وہ کوئی فقیر ہے اس کا گھر والے سارے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک فقیر بابا ہے اور وہ جو فقیر بابا ہے وہ ان کا شوہر ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح ازواجی تعلق قائم کرتا ہے جس طرح کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ بناتے ہیں رات کو ہم بستری کرتے ہیں تو انہیں نے کہا وہ جو جن ہے ان کے ساتھ ایسے ہم بستری کرتا ہے وہ بہت تکلیف میں تھی میں لفظ موسی ہی کہہ رہا ہوں ان کا نام یہاں پہ میں نہیں لوں گا انہوں نے بکا ویسے بھی فرضی نام رکھتے ہیں تو موسی بہت تکلیف میں تھی جب بھی وہ فقیر ان کے پاس آتا وہ رات ان کے ساتھ گزارتا تو وہ تکلیف میں ہوتی ہیں اور صبح ان کے سارے جسم میں درد ہوتا ان کے سر میں درد ہوتا ان کے جسم میں درد ہوتا شروع شروع میں تو اپنے گھر والوں کو اس تکلیف سے آگاہ کرتی رہی وہ بہت شدید تکلیف میں ہیں اس فقیر سے وہ جو بھی تھا وہ اپنا نام انہوں نے ماسی کو تو بتایا تھا لیکن ماسی کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی سبیتنا بتاتی ہی مجھے اس سے جان چھڑوانی ہے میرے ساتھ ایسے تعلق بناتا ہے جیسے وہ میرا شہر ہو میں اس سے تکلیف میں ہوتی ہوں اب اس سندھ میں رہنے والے وہ لوگ جہاں کہیں بھی بھی رابطہ کر سکتے تھے جہاں پیر آمل جو بھی ملا جو بھی اس کا علاج کر سکتا تھا وہ اس سے علاج کراتے رہے لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا وہ فقیر ان کو چھوڑ کر نہ گیا ان کی ذات کے ساتھ جڑا رہا ایک دن ایسا ہوا شان کہتا ہے کہ مجھے غصہ بہت آ رہا تھا اور ایسے ماسی سامنے آئی تو میں نے کہا یہ کیا فقیر شکیر ڈرامے بازی ہے فقیر ہے ان کے ساتھ یہ کرتا ہے میں نے اس فقیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کون سا فقیر کوئی فقیر نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اور کہتے ہیں میرے موں میں جو کچھ آیا میں نے بول دیا غصے میں تھا میں بولتا گیا میں نے فقیر کو بہت برا بھلا کہہ دیا اس فقیر ہے تو اس کو کہا میرے سامنے آئے مجھے آگے بتایا درہ میں اس کو بتاتا ہوں یہ ہے وہ ہے ایسی بہت ساری کہتے ہیں میں نے باتیں کر دی یہ شام کا ٹائم تھا جب میں نے ماسی کو یہ باتیں کی تھی تو گھر والے بھی سارے سن رہے تھے مجھے منع کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح نہ بولو اس طرح باتیں میں نے کسی کی بھی نہیں سنی اور میں بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا اور بہت برا بھلا اس فقیر کو کہا کہ میں نہیں مانتا ہے اس کو فقیر کو کوئی فقیر شگیر نہیں ہے وہیی ڈراما یہ ہے وہے سارا کچھ ہے وہ کہتے ہیں میں شادی ہو چکی تھی میری اور میں یہ سب کچھ کہہ کو کہ کہ میں اپنے بستر پر چلا گیا کافی دیر لیٹا رہا تو میں بیٹھا رہا اس کے بعد ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کھانا بھی تیار نہیں ہوا تھا میری بیوی میرے这是 بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلو یار میں تھوڑی دیر جا کے بستر پر لیٹ جاتا ہوں یہ رات کا ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا ہمارے گھر میں کام کرنے والی معصی تھی بہت بڑی ہو گئی تھی کان میں بڑے بڑے انہیں کانٹے سے پہن رکھتے ہیں ناک میں بھی کانٹا وہ سندھ کا کلچر ہے ناک کے اندر بھی ایک کڑا سا پہنتے ہیں کانوں میں کڑے پہنتے ہیں وہ بزعیف ان کے گھر میں کام کرتی تھی اور روزانہ وہ ان کے گھر میں کام کرتی اور پھر مامو ان کو چھوڑ کے آ جاتے تھے تو کہتے کہ گھر والے کام وغیرہ کر رہے تھے اور میں غصہ شوصہ نکال کے اپنا بیٹھارا کام کرتے رہا اس کے بعد رات ہو گئی میں اپنے بستر پر جا کر لیٹنے کے لیے اس بستر پر جہاں پہ میری مچھر دانی لگی ہوئی تھی آج کل چار پائی کے لیے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک مچھر دانی آتی ہے بہت بڑی چار پائی کے سائز جتنی ہوتی ہے آپ اس کی زپ کھولتے ہیں اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں انہوں نے اس کو منشن نہیں کیا میرے خیال میں یہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ دوسری اگر مچھر دانی تو پہلے ایک ہوتی تھی وہ باندھی جاتی تھی اردگیرد بند ہی ہوتی تھی اور یہ زپ والی بھی ہے دو ہیں انہوں نے منشن نہیں کہ مچھر دانی کہا ہے تو میں اس کو زپ والی استعمال کر لیتا تو وہ کہتے ہیں میں اپنے بستر کے اندر جا کے لیٹا اور اردگیرد میری مچھر دانی تھی کوئی بھی نہیں تھا مجھے لٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی انتظار میں تھا کہ ابھی میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے کھانا کھانا تھا بیوی میری اور میری ماں کھانا بنا رہی تھی کہ لیٹے لیٹے میں نے دیکھا وہ جو ماسی کام والی ہیں آ کے چار پائی پہ جیسے کوئی بیٹھتا ہے ایسے بیٹھی ہیں میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور جیسے مجھے لگا کہ میری چار پائی پہ کوئی آ کے بیٹھا ہے تو میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی کیونکہ اس کے بیٹھنے سے میری چار پائی بقیدہ ہلی تھی تب ہی میری نگاہ پڑی کہ وہ جو ماسی ہے اس کا ایک ہاتھ مچھر دانی کے اوپر ہے اور ایک ہاتھ اس نے مچھر دانی کے اندر گسا دی یہ میرے washing میں زپ والی بات نہیں ہے میرے Frankie میں وہ پرانی جو پہلے باندھی جاتی تھی جو مثل چار پائی وغیرہ تو جیسے اس کی عرد گزی باندھی جاتی تھی اوپر سے گول ہوتی تھی نیچے گول فہلی ہوتی تھی وہ کیتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی آ کے بیٹھا ہے میری چار پائی پہ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ مچھر دانی کے اوپر ہے اور ان کا ایک ہاتھ میرے پاؤں پر آ گیا انہوں نے اپنا ہاتھ میرے پاؤں پہ رکھ دیا میں اندر لیٹا ہوں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ ماسی خیر ہے ادھر پہ لے آکے بیٹھی ہیں اور اس کے بعد ایک ہاتھ میرے پاؤں پہ رکھ دیا ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں یا کیا ہے ابھی تک میں اس کو سمجھ نہیں پایا تھا ویسے بھی بعض وقت ہوتے ہیں انسان اس طرح بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے بیٹھے ہاتھ رکھ لیتا ہے لیکن وہ مچھر دانی کے اندر سے انہوں نے ہاتھ کیا تھا اور میرے پاؤں پہ رکھا تھا میں ابھی ان سے کوئی بات کرتا کوئی پوچھتا کہ خیر ہے ماسی کیا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ میری ٹانگ کے اوپر کی طرف آنا شروع ہو گیا وہ جی پھرکل نہیں سمجھ جائی کہ یہ کیا ہوا ہے یا ہاتھ میرے پاؤں پہ رکھا گیا اور رکھتے ہی وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر میری ٹانگ کی طرف آنا شروع ہو گیا اور میرے لیے بات بہت ہی عجیب و غریب سی تھی کہ ایک بوڑی ماسی جو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے وہ اپنا ہاتھ اس انداز میری ٹانگ کے اوپر اوپر کی طرف لے کے آ رہی ہے کہ کوئی بھی مرد ہوگا تو وہ چونک جائے گا اس کو غلط سمجھے گا وہ ٹانگ سے جیسے جیسے ہاتھ اوپر آپ کرتے جائیں گے انسان چونک جائے گا کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے کوئی بھی ایک ایسا انسان جو زی شعور ہو عقل رکھتا ہو اس کی ہاتھ گھٹنے سے اوپر کوئی بھی لے کے آئے گا تو وہ گھبرا جائے گا کہ یہ کیا کوئی غلط حرکت کر رہا ہے ایسی ہی وہ ماسی وہ بوڑی عورت اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے گھماتے ہوئے وہ ہاتھ گھماتے گھماتے جب گھٹنے سے بھی آگے کی طرف ہاتھ آیا تو کہتے ہیں میں ایک دم سے سمجھ گیا کہ یہ تو غلط حرکت کر رہی ہے میرے ساتھ اسی وقت میں نے لیٹے ہوئے اپنی وہی سیدھی ٹانگ پیچھے فولڈ کی اور زور سے کھما کے ان کو میں نے لات ماری ہے کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہے کیونکہ بہت انسان یہ بھی سمجھتا ہے نا کوئی دبا رہا ہے بزرگ ہیں ایسے ہاتھ رکھ رہا ہے دبا رہا ہے تو پاؤں پہ ہاتھ رکھا اوپر ہاتھ کیا وہ تب ہی نہیں سمجھا لیکن گھٹنے سے ہاتھ جس انداز میں کہتے ہیں میں نے محسوس کیا تو مجھے سمجھ لگ گیا تھا یہ غلط انداز ہے کسی بھی مرد کی اس حصے کی طرف ہاتھ رکھنے کا مطلب ہی غلط ہے تو مجھے ایک دم سے غصہ آیا کہ یہ کیا زلیل حرکت ہے کہ میں نے زور سے ان کو لات ماری اور اتنی زور سے ان کو لات ماری کہ وہ درم سے زمیر پہ گری ہیں اور ان کے موں سے چیخ نکلی ہے اور میں نے اسی لمحے وہ جب زمین پہ گری ہیں ان کے موں سے چیخ نکلی ہے میں نے فوراں جالی کو مچھر دانی کو اوپر اٹھایا کہ ان کو دیکھوں یہ کیا ہے انہوں نے حرکت کیا اور انہوں سے پوچھوں جب زمین پہ گری ہیں کہ یہ کیا ہے اور میں نے جیسے ہی وہ مچھر دانی وہ جالی سے اٹھائی اور نیچے دیکھا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا میں اکتب آلٹ ہو گیا میں نے پوری چارپائی کے نیچے دیکھ لیا ارد گرد دیکھ لیا کوئی بھی نہیں تھا یہ کیسے ممکن ہے ہاتھ کلئر میرے پاؤں پہ آیا تھا وہ ہاتھ رینگتا ہوا میرے گھٹنے تکایا تھا میرے گھٹنے سے اوپر جب آنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی تو میں نے ٹانگ ماری تھی جب میں نے لات ماری تھی اور اتنے زور سے ماری تھی کہ میری لات اس کے وجود کو لگی تھی اور اس کے وجود کو اتنے زور سے لگی تھی کہ وہ اڑتی ہوئی نیچے گری تھی اور دھڑم کی آواز آئی تھی اور اس کے موں سے ایک ہلکیزی چیخ بھی نکلی تھی بس یہ اتنا ہی ٹائم لگا کہ میں نے ٹانگ ماری وہ اڑ کے گریں ان کے موں سے چیخ نکلی اور میں نے فوری طور پر اپنی مچھر دنی ہٹا کے دیکھا نیچے کچھ بھی نہیں ہے میں نے فوراں اپنی ماں کو آواز دی اور میری ماں میرے پاس آگئی میری آواز میں ایک خوف سا تھا اور میں جلدی جلدی آواز دے رہا تھا میری ماں بھی بھاگتی ہوئی خیر ہے کیا ہوا ہے میں کہا ماں سی کھدر ہے انہیں کہا کیوں خیرے کیا ہوا ہے میں نے کہا یہ ماں سی ابھی کیا کر رہی تھی کہہ رہے ہیں کون سی ماں سی میں نے نام لیا تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو تو تمہارے ماں گھنٹا ہو گیا چھوڑ کے آگئے ہیں ماں وہ واپس بھی کپ کے آگئے ہیں وہ تو اپنے گھر ہے وہ ادھر کیا کرنے آئے گی برتا میں چونک سا گیا اگر ماں سی نہیں تھی تو کیا تھا میری ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے میں نے سارا واقعہ ان کو بتا دیا تو میری ماں بولی تمہیں میں اس وقت بھی منع کر رہی تھی کہ ان فقیر کو برا بھلا مت کہو لیکن تم نے برا بھلا کہنا تو وہ تمہیں اپنا آپ محسوس کرانے آگئے ہیں نہ کرو اس طرح اب اٹھو اور اسے معافی مانگ لو میں نے کہا کس سے معافی مانگوں کہہ رہا ہے ماسی سے انہی کے پاس وہ فقیر آتا ہے نا ماسی سے اٹھو معافی مانگ لو اس فقیر کو مخاطب کر کے معافی مانگ لو ورنہ وہ نقصان پہنچائے گا میں نے کہا میں کیوں معافی مانگوں اے میں ان سے میں معافی مانگوں کہہ رہا ہے میں اپنی بات پہ اڑ گیا نہیں مانگتا میں ان سے معافی کس بات کی معافی مانگوں میں نے کیا کہا ہے میں نے تو کہا ہے ماں اب سمجھا رہی ہے اور شان اڑ رہا ہے کہ نہیں مانگ نہیں میں نے معافی ایسے فقیر یہ ہے وہ ہے پھر وہی اپنی زند پہ کہہ رہا ہے میں اڑا ہوا ہوں خیر کھانا مگرہ کھائے اور ہم لوگ سو گئے رات کا کون سا پہر تھا کہ میری بیوی کی شان کہتا ہے آنکھ کھلی ہے اور جیسے ہی میری بیوی کی آنکھ کھلی ہے وہ میرے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی اس نے دیکھا ہے کہ پاؤں والی سائیڈ پہ ایک شخص کھڑا ہے اس نے سبز کلر کا شلوار کمیز پہنک کھا ہے اوپر کرتہ ہے اور نیچے شلوار ہے سبز کلر کی اور سبز کلر کی کمیز اس انداز کی ہے جیسے کوئی فقیر سے پہنتے ہیں بعض جگہوں پہ ٹکڑے سے لگے ہیں سبز کلر کے اسی ہی کلر کے ہیں مختلف کلر کے نہیں ٹکڑے سے لگے ہیں اس کمیز کے اندر ایک چوغہ سا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے سفید داڑی ہے اس کی بہت بہانک سا چہرہ ہے اس کا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ٹائپ سی ہے جیسے پھلوں کی ٹوکری ہوتی ہے سراخ والی پلاسٹک کی آج کل ٹوکرییں ہوتی ہیں جس طرح بیسن کے اندر پھل فروڈ دھونے ہوتی ہیں تو اس ٹوکری میں آپ رکھ کے دھوتے ہیں تاکہ پانی نکلتا ہے جاتا چھلنی ٹائپ سی ہوتی ہے لوہی کی جس طرح باسکٹ ٹائپ سی سراخوں والی ایسی اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی بنی ہوئی ایک باسکٹ سی ہے جس کے سراخ ہی سراخ ہیں اور وہ کالے سامپوں سے بھری ہوئی ہے اس کے اندر کالے سیاہ چھوٹے چھوٹے سامپ ہی سامپ ہیں بیگم کی جیسی آنکھ کھلی اس نے اس چگہ پہنے ہوئے سفید رنگ کی جس کی داڑی ہے اور ایک عجیب سی بھیانک سی جس کی شکل ہے سفید چگہ پہنا ہے وہ سامنے کھڑا ہے ہاتھ میں ایک ٹوکری کو پکڑے ہوئے ہیں جس ٹوکری کے اندر چھوٹے چھوٹے سامپ بھرے ہوئے ہیں تین چار نہیں اتنے ہیں کہ ٹوکری کے باہر گرتے پڑ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے باہر گر جائیں گے سو ڈیڑھ سو جیسے بھر لیا جائے چھوٹے چھوٹے سامپوں کو اتنا زیادہ ٹوکری میں سامپ بھرے ہوئے ہیں عورت کا تو دل ہی اتنا کمزور سا ہوتا ہے اس عورت نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے میری بیوی نے دیکھا کہ کوئی سامنے اس طرح کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹوکری ہے اور جیسے ہی نگاہ بیوی نے بتایا کہ اس کی ٹوکری کی طرف پڑی تو اس نے فوراں ٹوکری اس انداز میں پکڑی کہ سامپ اس کے اوپر پھینکنے لگا تھا اور جیسے ہی اس نے ٹوکری اس انداز میں کی پھینکنے والے انداز میں تو اس نے چیخنا شروع کر دیا جیسے وہ چیخنا شروع ہوئی تو کہتے پہلے پہلے میں پاس لیٹا تھا میری آنکھ کھول گی میں نے کہا کیا ہوا ہے تو وہ کام پر رہی تھی مشکلوں سے گھر والے بھی جاگ گئے اس کو حوصلہ دیا نارمل کیا کیا ہوا ہے اس سے پوچھا ہے تو اس نے بتایا کہ ایسے ایک فقیر سا تھا ایسے خوفناک سا اور اس کے ہاتھ میں سامپوں کی بھری ٹوکری تھی اور وہ سامپ میرے اوپر پھینکنے جا رہا تھا اس کی آنکھیں لال سرخ تھی اس کی آنکھیں ایسی نہیں تھی جیسے انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں اس کا چہرہ انسان کی طرح تھی لیکن آنکھیں لال سرخ تھی وائٹ اس میں نہیں تھا لال سی تھی اور وہ میرے اوپر ان سامپوں کو پھینک رہا تھا گھر والوں نے کہا یہ خواب میں ڈر گئی ہے میں نے بھی کہہ رہا ہے اس کو کہا تو خواب میں ڈر گئی ہوگی کے لیے نہیں میری آنکھ کھلی ہے میں نے دیکھا ہے گھر والوں نے بھی بھی خیر اس کو کور کیا کہ نہیں یہ ڈر گئی ہوگی اس کو محسوس ہو گیا یہ خواب میں ہوا ایسا کچھ نہیں خیر اس کو کور کیا کافی دیر تک وہ کور ہو گئی اور وہ سو گئی اگلے دن وہ اپنے کام کاج میں مصروف رہی میں بھی اپنے کام کاج میں مصروف رہا نارمل دن گزرا اور رات اسی طرح میاں بیوی سو گئے پھر ایک رات کا وہی سیم اگلی رات کی طرح اس کی آنکھ کھل گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو آج جب اس کی آنکھ کھلی کیونکہ کل ہم نے اس کو کہا تھا کہ تُو نے کوئی خواب دیکھا ہے تیرا وہم ہے لیکن آج جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ سے پہلا سوال یہی کیا کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا میرا وہم ہے یا حقیقت میں یہ چگہ پہنے ہاتھوں میں سانپ لیے یہ کھڑا ہے کالا سیاہ سا شخص جس کی سفید داڑی ہے لال سرک آنکھیں تو اس نے اپنے پاس لیٹے شان کا بازو پکڑا اور اس کو ہلایا یہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ میں خواب نہیں دیکھ رہی میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں میری آنکھ کھلی ہے میں گہری نیند سو گئی تھی اور گہری نیند سے جاگی ہوں کل بھی یہی منظر دیکھا تھا جس کو سب نے کہا وہم ہوگا خواب دیکھ رہا ہوگا ڈرگی ہوگی لیکن آج پھر سے میں اسی طرح دیکھ رہی ہوں اس نے یقین کیا اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے کہ میں سو رہی ہوں جاگ رہی ہوں دماغ نے کہا تم جاگ رہی ہو شور کو پکڑ کے جھنجوڑا وہ نیند میں تھا اس کے بازو پہ سور سے جھنجوڑا کہ بقیدہ نشان سے پڑ کے بازو پہ اور پھر جب وہ سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کیا کر رہی ہے کیا چیک کر رہی ہے اور جب اس نے پھر سے وہ ٹوکری پکڑی اور پھینکنے لگا تو اس نے پھر سے چیخیں مارنی شروع کر دی جب وہ چیخیں مار رہی تو پھر وہ شان جا گیا گھر والے جا گیا اسے پوچھا کیا ہوا ہے تو اس نے کہا آج وہم نہیں ہے آج میں جاگ رہی ہوں میں نے آپ کو جگانے کی بھی کوشش کی آپ کے بازو کو بھی جھنجوڑا ہے زور زور سے اور تب ہی شان کو محسوس ہوا کہ اس کے بازو پہ واقعی درد ہو رہا ہے نشان پڑ گئے تھے اس نے واقعی اس کے بازو کو جھنجوڑا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ خواب میں نہیں تھی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس نے کہا یہ جاگتی آنکھوں سے ہے میں نے آج اس کو پھر کھڑے ہوئے دیکھا اس کے ہاتھ میں سامپ ہے یہ وہم نہیں ہے یہ خواب نہیں ہے روز ایک جیسا خواب نہیں ہوتا آج میں نے یقین کیا اپنے آپ کو کہیں خواب تو نہیں ہے کہیں وہم تو نہیں ہے لیکن یہ یقین کرے بعد کہ میں جاگ رہی ہوں میں نے اس کو دیکھا پھر سے میرے اوپر وہ سامپ پھینکنے لگا تھا اور پھر وہ اس رات ایک رات پہلے تو وہ سو گئی تھی نارمل کرنے تھے لیکن آج وہ نارمل نہ ہو سکی اور پھر میرے گھرور نے کہا شان مافی مانگ لو تمہیں چھوڑ کے تم نے مافی نہیں مانگی زد پیار گیا وہ تمہاری بیگم کو پریشان کر رہا ہے مافی مانگ لو تو شان کہتا ہے پھر میں نے مافی مانگ لی وہ کہتا ہے شان کہتا ہے کہ میں نے پھر آپ کو بھی پروگرام میں اس کی تصویر بھیجی اور آپ نے کہا یہ تصویر کلیئر نہیں ہے اس لئے آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کلیئر تصویر بھیجیں تو میں سمجھ کیا کہتے ہیں پھر میں نے اپنی تصویر بھیجی آپ کو اور آپ نے مجھے دیکھ کے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ شدید نیگٹیب انرجی ہے تو شان آج آپ سے میں مخاطف ہوں وہی ماسی جن کے ساتھ ابھی تک یہ معاملہ ان کے ساتھ چل رہا ہے یہ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے یہ جو ان کی وائف کے ساتھ اور ان کے ساتھ پیش آیا تو وہ کہہ رہے ابھی بھی وہ جو فقیر ہے وہ جو جن ہے ان کے ساتھ رہتا ہے ابھی بھی ان کے ساتھ جسمانی تعلق بناتا ہے ابھی بھی ان کو بیوی سمجھتا ہے اور وہ ابھی بھی بیچاری بہت تکلیف میں ہے بہت سارے عامل بہت سارے پیر فقیر جہاں کہیں وہ کہتے ہیں ہم رابطہ کر سکتے تھے ہم نے ہر جگہ سے رابطہ کر دیا ہے کہیں سے بھی اس کا علاج نہیں ہو سکا آج بھی وہ شدید تکلیف میں ہے تو پھر میں اسی سٹوری کے اینڈ میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں آپ لائیو میں میں کوشش کروں گا کیونکہ میں امریکہ میں ہوں یہاں پہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یہاں پہ دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے اور وہاں پہ جب رات ہوتی ہے میں وظائف کر رہا ہوتا ہوں ملہب میں دن رات کے فرق کی ویسے بہت مسئلہ بن رہا ہے جمعہ والے دن ہفتے والے دن تین دن میں لائیو ہوتا ہوں آپ کوشش کیجئے اسی لائیو شو میں آپ کا مہر سے رابطہ ہو جائے نہیں تو میں نے آپ کو میسج ویسے ویسے چھوڑ دیا آپ کے دوستوں کا بھی شکل عددہ کی ہے آپ مجھ سے رابطہ کیجئے وہ ٹائم بنائی ہے اس طرح کا کہ میں آپ کو سپیشل پانی دم کر کے دیتا ہوں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں وہ جتنا بھی طاقتور ہے جیسا بھی پیر فقیر ہے جس کا ساری دنیا سے آپ علاج کرا سکیں اور وہ نہیں نکال سکے میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ نکل جائے گا میرا یہ دعوے ہے گرنٹی ہے وہ میں ٹھیک کر دوں گا اس سے بڑے بڑے پیر فقیر اس طرح کے تھے جو فقیر تھے جو ایسے جسموں کو چھوڑ نہیں رہتے وہ نکل گئے ہیں تو اس کی کیا جورت ہے انشاءاللہ یہ چلا جائے گا میں انشاءاللہ آپ کو ٹھیک کر کے دے دوں گا آپ بس مجھ سے رابطہ کیجئے نہیں آگے پیچھے ہو پا رہے ہیں دن کو یا رات کو ٹائمنگ کا ڈیفرنس کی ویسے مارا رابطہ نہیں ہو پاتا تو جمعہ ہفتے اتوار کو میں لائیو ہوتا ہوں آپ میرے ٹائمنگ دیکھئے پاکستانی ٹیم تین ٹائم ہے میرے پاکستانی ٹائم یا صبح کے گیارہ بجے یا صبح کے بارہ بجے یا صبح کے ایک بجے ان تینوں ٹائمنگ میں میں لائیو آتا ہوتا ہوں جمعہ کو بھی ہفتے کو بھی اتوار کو بھی ٹائم یہی تین ہیں یا گیارہ یا بارہ یا ایک بجے تو اب مجھ سے رابطہ کیجئے میں آپ کو پانی دم کر کے دیتا ہوں انشاءاللہ میری گارنٹی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ لوگ بھی مجھے اپنی کہانیاں بھیجئے انشاءاللہ آپ کی کہانیوں کو آپ کے واقعات کو جو بھی آپ کے ساتھ زندگی میں گزرے ہیں پروگرام کا حصہ بناوں گا اور آپ کہانی کو وائس میں سے ڈیکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں اور کہانی لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں میرے وٹس اپ کا نمبر ہے نوٹ کا لیجئے جہاں پہ آپ نے کہانی بھیجنی ہے پلس نائن ٹو پاکستان کا کوڈ ہے آگے میرا نمبر ہے تری ون تھری سکس سکس فائیو فائیو زیرو زیرو میں رپیٹ کر دوں پلس نائن ٹو تری ون تھری ڈبل سکس ٹریپل فائیو ڈبل زیرو اردو میں اس کو کہیں گے جمع نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر سفر اس پہ آپ مجھے کانی بھیج دیجئے آج کی ہورر سٹوری سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھیل سرکھیا لکھئے گا خدا حافظ